دوستوں آج کی ویڈیو ان سبھی لوگوں کے لیے ہے جو محنت سے زیادہ قسمت پر بشواث کرتے ہیں اور کہتے ہیں جو ہونا ہوگا وہ ہو جائے گا تو چلیے بینہ دیری کیے شروع سے شروع کرتے ہیں اے انفرڈا فیملی ویلکم بیک رو مائی چینل دوستوں ایک بار کی بات ہے ایک لڑکا اپنی پتا کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے پتا جی میرے لائف کی ویلیو کیا ہے اس پر اس کے پتا اسے ایک پتھر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دی تم اپنی لائف کی ویلیو جانا چاہتے ہو تو اس پتھر کو لے کر مارکٹ جاؤ اور یہ دی کوئی اس کا پرائز پوچھے تو اسے کچھ مت کہنا بس دو انگلی اٹھا دینا اس کے بعد وہ لڑکا اپنے پتا کے کہنے پر مارکٹ جاتا ہے پورا مارکٹ بھٹکنے کے بعد اچانک سے اس کے پاس ایک بوڈی محلہ آتی ہے اور اس سے پتھر کا ملے پوچھتی ہے وہ لڑکا اپنے پتا کے کہے انسار چپ رہ کر بس دو انگلی اٹھا دیتا ہے اس پر وہ بوڈی محلہ کہتی ہے دو ڈالر ٹھیک ہے میں اسے خریدوں گی اس پر وہ لڑکا آشری چکت ہو کر اپنے پتا کے پاس چلا جاتا ہے اور اپنے پتا کو بتاتا ہے کہ ایک بوڈی محلہ اس پتھر کو مجھ سے دو ڈالر میں خریدنا چاہتی تھی اس پر اس کے پتا کچھ نہیں کہتے اور اسے اسی پتھر کو لے کر میوزیم میں جانے کے لیے کہتے ہیں اور ساتھ ہی بتاتے ہیں کہ جیدی کوئی اس کا پرائز پوچھے تو اسے کچھ مت کہنا بس دو انگلیاں اٹھا دینا وہ لڑکا اس پتھر کو لے کر میوزیم چلا جاتا ہے میوزیم میں آدھا گھنٹہ گھومنے کے بعد ایک آدمی اس لڑکے کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے سر اس پتھر کا ملیہ کیا ہے وہ لڑکا کچھ نہیں کہتا اور بس دو انگلیاں اٹھا دیتا ہے اس پر وہ آدمی کہتا ہے دو سٹ ڈالر ٹھیک ہے میں اسے خریدوں گا اس کے بعد وہ لڑکا اور بھی زیادہ سپرائز ہو کر اپنے پتا کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے پتا جی اس میوزیم میں ایک آدمی اس پتھر کو دو سٹ ڈالرز میں خریدنا چاہتا تھا اس پر بھی اس کے پتا کچھ نہیں کہتے اور اسے اسی پتھر کو لے کر ایک مہنگے پتھر کے اسٹور پر جانے کے لئے کہتے ہیں اور ساتھی اسے وہی بات بتاتے ہیں کہ یدی کوئی اس کا پتھر پوچھے تو اسے چھپ رہ کر بس دو انگلیاں دکھا دینا وہ لڑکا اس پتھر کو لے کر اس مہنگے پتھر کے اسٹور پر جاتا ہے اس اسٹور میں جانے کے بعد کاؤنٹر پر بیٹھا ایک بودھا آدمی اس لڑکے کے ہاتھ میں پتھر کو دیکھ کر جوڑ سے چلاتا ہے اور کہتا ہے اوہ مائی گاڈ تمہارے پاس تو وہی پتھر ہے جسے میں کافی سالوں سے ڈونڈ رہا ہوں بتاؤ تمہیں اس کے بدلے کتنے پینسے چاہیے اس پر بھی وہ لڑکا کچھ نہیں کہتا اور بس دو انگلیاں اٹھا دیتا ہے یہ دیکھ کر وہ بودھا آدمی کہتا ہے دو لاکھ ڈالرز ٹھیک ہے میں تمہیں دوں گا اس کے بعد تو اس لڑکے کو اپنی آنکھوں پر بسواس نہیں ہو رہا تھا وہ کسی سے چلاتے ہوئے اپنے پتا کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے پتا جی اس اسٹور میں ایک بودھا آدمی اس پتھر کے بدلے مجھے دو لاکھ ڈالرز دینا چاہتا تھا اس کے بعد فائنلی اس کی پتا اسے کہتے ہیں بیٹا اب تم اپنی لائف کی ویلیو بھی سمجھ گئے ہوں گے لائف میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو کہاں پہنچاتے ہو یہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم دو ڈالر کا پتھر بننا چاہتے ہو یا دو لاک ڈالرز کا تمہارے جیون میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو تمہیں بہت پیار کرتے ہوں گے اور ان کے لیے تم سب کچھ ہوں گے پر کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو بس تمہارا یوز کریں گے ان کے لیے تمہاری ویلیو کچھ نہیں ہوگی اس لیے یہ تمہیں ڈیسائٹ کرنا چاہیے کہ تمہاری لائف کی ویلیو کیا ہونی چاہیے اور ہاں کوسز کریں کہ آپ کی لائف کی ویلیو ہمیشہ اوپر رہے اور ایسی ہی انسپریشنل ویڈیوز کے لیے انفورڈا چینل کو سبسکرائب کیجئے تھانکس پور واشنگ موسیقی